شہر پر دھنکا قبضہ برقرار سردی کی لہر میں گھیرہ ڈال لیا درجائے حرارت گرنے لگا کم سے کم دو سینٹی گریڈ ریکارڈ موسم کی شدد معمولات زندگی اثر انداز حد نگاہ میں کمی سے پروازوں کا شیڈیل متاثر ٹرین تاخیر کا شکار موٹروے کو بھی بند کرنے پر غور محکمہ موسمیات نے بارش کی نویر سنا دی سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کا بازار گرم بجلی کی طلب دو ہزار میگا وارٹ لیسکو کے پاس صرف ایک ہزار میگا وارٹ گدو ہیڈ بلوکی اور بکی پاور پلانٹ سے بجلی کی پیدا وار کم صرف لہور کے پانچ سو پچاس پیڈرز بند ہو گئے بجلی کے بڑے بریکڈاؤن سے آدھا شہر اندھیرے میں کئی علاقوں میں ایک گھنٹے بعد گھنٹا بجلی معاتل رہنے لگی اسلامپورا گلچن راوی سبزہ زار اقبال ٹاؤن مغلپورا دھرمپورا شہدرہ اور شادباغ سمیت کا علاقے پانچ گھنٹے بجلی سے محروم رہے پانے کی قلت کے ساتھ ساتھ معمولاتیں زندگی بھری طرح متاثر گیس پریشنر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے لپی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروکت ہونے والی لپی جی ایک سو پچاسی روپے کلو پر فروک شہریوں کے انتظامیاں پر شکایات کے امبار متبادل اندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فی من اور کوئلہ ستر روپے فی کلو میں فروک وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یوٹن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنشپ پر بڑے بریک تھروں کا امکان حکومت حمزہ شہباز کو چیئرمنشپ دینے پر راضی چیئرمنشپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معاملت مانگنے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون راجب اشارت کو پی ٹی آئی کا عادت سے گرین سگنل مل گیا اسمبلی کے جلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان مسلم اگ نون کو بڑا دھچکا پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی مظفر علی شیخ نے پارٹی پالیسی سے بغاوت کر دی مظفر علی شیخ کی سپیشل کمیٹی ون میں شرکت تین مصابدات قانون کی منظوری کا بھی حسابہ نے نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں حساس کہ دی ہیں بیرک کے اندر مشرکت لی جا رہی ہے ہائی جی جیل خانہ جات نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حمزہ شہباز اپنی دادی کے ہمراہ کل کورٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لیگ کے ایڈوائزری کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی رہنما کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا مطل احتساب ہر صورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا کسور نہیں کرپشن کی گاجریں کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر مخالفین پر لفظی گولہ باری بولے دس سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سوار رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نے مفاہمت کی ٹرین روک دی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا الہمراہ میں فنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب صوبائی وزیر کے خطاب کے دوران بجلی غائب پیپلز پارٹی کی قیادت وفاہ کی حکومت پر برہم کمرزمان کائرہ کہتے ہیں وزراء کسی قانون کو مانتے ہیں نہ ہی ادارے کو وزراء سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا کرز کئی ہزار ارب بڑھا دیا گیا جب چاہے حکومت گرا دے مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداخلت سے گورنس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چودری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عراقین کی اکثریت ہے کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کی پوری آبادی کو صاف پانی ملے گا گورنر پنجاب چودری محمد سربر کا دعویٰ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں بھی صاف پانی مل رہا ہے رمہ سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا بھی اعلان کسی یونیورسٹی میں سیفارشی وائس چانسلر نہیں لگے گا چودری سرور کا تقریب سے خطاب کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلوگ کا سنگے بنیاد رکھ دیا وفاقی وزیری خارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب چودری سرور اور وزیری علا پنجاب سے الگ الگ ملاقات گورنر پنجاب سے سیاسی امور پر تباتلہ خیال جنوبی پنجاب کے لیے علیدہ سیکٹیریٹ اگلے سال عمل میں آئے گا ترقیاتی پروگرام ابھی الگ ہوگا وزیر علا پنجاب کی وزیر خارجہ سے گفتگو سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام کھوکھر برادران کے خلاف گیرہ تنگ ہونے لگا کھوکھر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاڑیوں کے مالک ہیں مہٹمائی انٹی کرپشن نے ایکسائز سے ریکارڈ مانگ لیا سیف کھوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں جمع کرا دیا افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر طالبی کے باوجود پیش نہ ہوئے لڈی اے ایبنیو ون سکیم میں بھی غیر قانونی تعمیرات 64 کے علال 15 مرلے پر 11 بنگلوں کے نقشوں کی غیر قانونی منظوری کا انکشاف لڈی اے کا تحقیقات کے لیے میٹرو پولیٹن کوپوریشن کو مراسلہ زلی انتظامیہ کا گندل چوک چندری روڈ اور ٹھاکر نیاز بیک کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پختہ سٹرکچرز تھڑے اور شیرز بسمار چائنہ سکیم گجرپورا میں بھی کارروائی چار کروڑ روپے مالیت کی 35 مرلہ آرازی باغوزار کرالی پختہ تعمیرات بسمار ایک کنال دس مرلے اور پانچ مرلے کے پلوٹ سے قبضہ ختم وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ٹیکس ریکاوری کا معاملہ علیمہ خان نے تمام ٹیکس ادا کرنے کے لیے 13 جنوری تک کی محلت مانگ دی علیمہ خان کے ذمہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے واجب الادہ ہیں ایف بی آر شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفائیہ فنس ختم لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی تباہی کے دیہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا خزانہ خالی ہونے پر دو ترک کانٹریکٹرز کا کام کرنے سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے مچھلی مارکٹ مسائل کا گھر بیماریاں بانٹنے لگی گندگی تاپون کیچڑ سے مکینوں کا جینہ محال فش مارکٹ اور عدون سہر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کی تیاری عبدالعلیم خان کی زیر صدار عدد جاوزات سے متعلق قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس سرکاری ارازی پر ایک اینچ کا قبضہ بھی برداشت نہیں ہوگا سینئر وزیر کی گفتگور فوڈ آثارٹی کی پابندی نظر انداز بڑے ڈیپارٹمنٹ سٹورز پر کھلے مسالوں کی فروخت جاری کینٹ جوہر ٹاؤن کے سٹورز پر دھڑلے سے کھلے مسالوں کی فروخت کھلے عام مسالوں کی فروخت سے قیمتیں بڑھ گئیں مہنگائی کے مارے شہریوں کے لیے نیا عذاب پیکنگ والے مسالوں کی قیمتوں میں اضافے پر شہری برہم چھٹی کے باوجود دیجی سکول کھلنے کا معاملہ میں حکمہ تعلیم انیکشن حکمات نہ ماننے پر پرائیوٹ سکولوں کو جرمانہ اور شوکس نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کا اپنے افسران کے خلاف بھی کارروائی کا انڈیا سکول کھلنے پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی عوام کے لیے اچھی خبر گورنر ہاؤس کے بعد ریسٹ آہوزز بھی کھولنے کی تیاری وزیر سیاحت پنجاب کی زیر صدارت سیکیرٹی سیاحت کے آفیس میں اہم اجلاس سیاحتی مقامات پر واقع ریسٹ آہوزز کی دس دن میں ریپورٹ طلب وزیر آزم عمران خان کے استاد جیفری ڈگلیس لینگ انتقال کر گئے جیفری ڈگلیس نے پچیس سا ایچیسن کالج میں خدمات سر انجام دی وزیر آزم کا ٹویٹ پر اظہار افسوس کہا استاد محترم کی رہلت پر دل نہایت افسردہ ہے استاد ہونے کے ساتھ انہوں نے مجھے طبیعت بہتر ہونے پر معروف عالم دین مولانا تارک جمیل ہسپتال سے گھر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹی کے دوران سٹینٹ ڈالا گیا تھا گورنر پنجاب اور معاملے خصوصی وزیریالہ آون چودری نے ہسپتال میں آگادت کی جلد صحت یابی کے لیے دعا شہباز شریف کا بھی مولانا کو ٹیلیفان خیریت دریافت کی دہی اور بنیادی مراکز صحت میں کمیونٹی سطح پر پرائمری ہیلتھ خدمات کے استحکام کا فیصلہ صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت جلاس بڑے ہسپتالوں کی کالٹی امپروومنٹ ٹی میں دہی مراکز صحت کا دورہ کریں گی ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو پنجاب پولس کی وردی کیسی ہوگی معاملہ پھر چھے ماہ کے لیے لٹک گیا نئی وردی کے لیے ڈی آئی جیز دلفکار حمید کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل پرانی وردی با حال نہ کرنے کا فیصلہ نئی وردی میں نیلے رنگ کو شامل کرنے کی سفارش بھارتی شہری مالی ساسن کی لہور کے نیجی سپتال میں کامیاب بیٹریارٹک سرجری سینتیس سالہ مالی ساسن کی پہلی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈوکٹر مواز نے خاتون کی دوبارہ کامیاب سرجری کی خاتون کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام ہے جو کم ہو کر اسی کلو رہ جائے گا بھارت میں سرجری سے صرف اندرہ کلو وزن کم ہوا اور گراس روٹ پر کھلارگیوں میں ٹیلنٹ ہنڈ شروع پنجاب میں سیون گیمز کی تیاریاں کوچنگ کیمپ کا بھی آغاز پنجاب فوٹبال سٹیڈیم اور نشتر پارک سپورٹس کامپلیکس میں اتذیرز کی ٹریننگ موسیقی